ہمارکٹ سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا تو جیسا ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ جو نفٹی ہے یہ ایک ڈبل کریکشن کے اندر میں چل رہا تھا یہاں پہ ویڈیو کا فارمیشن ہوتا ہوا دیکھا ہے یہاں پہ ویڈیو کا فارمیشن ہونے کے بعد جو پرائیس ہے وہ وہ کنٹینوسلی ہائر ہائی ہائر لوگ کے پیٹن میں موف کر رہا ہے تو جب تک یہاں پہ ایک لو سوئنگ لو بریک نہیں کرتا ایک پرائیس ایکشن نہیں بنتا تب تک ہمیں یہاں پہ سیلنگ پریشر دیکھنے کو نہیں مل سکتا بٹ میں نے ٹیلی گرام پہ اپ ڈیٹ کیا کہ میں اپنا پورٹ فولیو جو ہے وہ وہاں پہ ساری جو ٹریڈنگ پوزیشن ہے میں اس کو بک کرنا سٹارٹ کر چکا ہوں اور میں پیچھلے دو دین سے کنٹینوسلی پروفٹ بک کر رہا ہوں اپنے ٹریڈنگ پوزیشن کے اندر جو انویسمنٹ پوزیشن ہے اس میں کوئی اس میں کوئی چینجس نہیں وہ ایز ایز پڑھا ہوا ہے اور جو ٹیلی گرام پہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے پاس کون کونسے سٹوک پوٹ پولیو میں ہیں جو لانگ ٹنگ کے پوائنٹ آگیو سے میں نے کھرید رکھا ہے تو جیسے ایک کاشیس ڈیو ہے یہاں پہ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر ایک کریکشن آنا چاہیے یہاں پہ اگر ڈیفٹی آپ کا مان لیجے کہ ہنڈر ٹوٹی سیون پرسنٹ جو کی آر ٹوٹی ٹوٹی ڈیرو ٹرٹی کا لیبل ہے اگر اس کو ری ٹیسٹ کرتا ہے یہاں پہ جو یہاں سے یہاں تک جو موف چل رہا ہے اس میں ایک ڈگری ہمیں کمپلیٹ ہوتا ہوا کو دیکھیں گا اور جب بھی ڈگری کمپلیٹ ہوتا ہے اور پرائس اگر ایکسٹینشن میں نہیں جاتا ہے ایکسٹینشن مطلب کی ہنڈر ٹوٹی سیون پرسنٹ کے اوپر ٹوٹی کرنا سٹارٹ نہیں کرتا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک ریجسٹنس دیکھنے کو ملتا ہے اس کیس میں ہمیں یہاں پہ جو فال ہے وہ ڈگری فال دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ڈگری فال جو ہوگا وہ آپ کا لگ بھک تھرٹی ایک پرشنٹ مطلب کی 21,000,200 تک کا فال ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کیس کے اندر تو یہ ہم پری ایمٹ کر رہے ہیں ابھی مارکٹ کے اندر کوئی بھی ایسا کانفرمیشن نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے بٹ ہاں یہاں پہ ایک چیز ہے جو سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے ہم ہر بار یہاں پہ ڈیٹا پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ ایک پر ڈیٹا پوائنٹ دکھانا چاہا ہوا تو یہاں پہ جو ایسا دی آئیس کا اور پروپ ڈیس کا جو بھی فیوچر ان اپشن کا ڈیٹا ہوتا ہے میں اس کو یہاں پہ دیکھتا ہوں تو اگر ہم بات کریں تھرٹی ایت اپریل کی تو جو لاسٹ ریڈنگ سیشن تھا وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو شارٹ پوجیشن ہے کہ انہوں نے تھوڑی بہت اپنی شارٹ کبرنگ کی پلس ہمیں یہاں پہ ایک فریش لانگ پوجیشن بنتا ہوا دیکھت پچاس ہزار کے آس پاس جو کی ایس نے بنایا یہاں پہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو شارٹ پوجیشن ہے یہاں پہ میسیب شارٹ پوجیشن بنائی گئی تھی جو کی لگ بگ سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ کے آس پاس یہ شارٹ پوجیشن بنائی گئی تھی یہ ایس نے بنایا تھا اور ڈی آئیس نے بھی یہاں پہ 51,000 کے آس پاس شارٹ پوجیشن بنائی تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ میرے لیے جو ڈی آئیس کا پوجیشن ہے یہ میرے لیے ایک concern ہے reason being کیوں کہ ڈی آئیس جب بھی future market کے اندر شارٹ پوجیشن بناتے ہیں it means کہ کہیں نہ کہیں ان کا cautious view market کے اندر ہو جاتا ہے انہیں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب market میں یہاں سے connection آ سکتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے cash market کے اندر جو بھی وہ buy کرتے اس کو hedge کرنے کے لیے future market کے اندر انہوں نے index میں شارٹ پوجیشن بنائینا start کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 30th April کے data میں تو یہاں پہ کوئی بھی changes دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہاں پہ جو ڈی آئیس کے شارٹ پوجیشن ہے وہ as it is ہے but یہاں پہ فائز نے تھوڑی بہت short covering کی ہے 29th کو بھی تھوڑی بہت short covering ہمیں 38th کو بھی دیکھنے کو ملی اور plus یہاں پہ long بھی build up ہوتا 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 ہے it means کہ ابھی immediate downside نہیں ہو سکتا مارکٹ ایک دن دو دن تین دن یا ہفتے بھار green میں ہو تو یہ data point میں continuously آپ کو update کرتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے اس کے بعد جہاں پہ بھی ہمیں ایک confirmation بھی لے گا کہ ہاں اب یہاں سے data point بہت زیادہ negative ہو رہا تو وہاں پہ آپ بھی cautious ہونا start ہو جائے گا مجھے ایسا negativity دیکھ رہا اس لیے میں تھوڑا cautious view رکھ رہا ہو تو nifty تب تک اچھا ہے جب تک nifty 81% کے کوئی بات نہیں ہے بٹ اگر یہ اس کو break کرتا تو پھر ہمیں ایک initial یہاں پہ sign مل دیا گا کہ ہاں اب یہاں سے selling trigger ہونے والا ہے reason b ابھی تک جو price ہے وہ higher high higher low کے pattern میں continuously چل رہا تھا but اگر یہ break کرتا ہے it means کہ یہ pattern of distort ہو گیا مطلب یہاں پہ اب جو low ہے وہ نیچے کو shift ہو رہا lower low بنانا start کر رہا اور high بھی یہاں پہ lower high میں shift ہو جائے گا تو اس کی اس میں کچھ اس ٹائپ پہ price action بنتا ہوا دیکھیں گا ہمیں یہاں سے یہ اگر break کرتا ہے تو واپس سے یہاں پہ آکے اگر resistance لیتا ہے ایک negative candle بنتا ہے 75 minute کے time frame پہ تو ہم short کر سکتے ہیں swing کے اوپر کا stop loss اس کے بعد continuously stop loss کو trail کرتے ہیں چلیں گے 15 minute کے time frame پہ کی maximum profit کو capitalize کر سکتے ہیں but آپ اس چیچ کو سمچیں یہ ہم اس کو preempt کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ selling کے لئے کلا ہے ایسا ہوں سکتا ہے کہ یہ جاپا کھلے اس کے بعد یہ continuously اوپر کو 127% کو hit کر رہے then after یہاں سے price action بننا start تو فیلال ابھی nifty buy on dip ہے جب تک یہ 81% کے اوپر trade کر رہا ہے bank nifty کی بات کر رہے تو bank nifty میں یہاں پہ way fifth complete ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جیسا کہ ہم discuss کر رہے تھے 127% جو ہوتا وہ way fifth کا target ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمیں 127% complete ہونے کے بعد ایک sharp selling بھی دیکھنے کو ملا اور ہم continuously discuss کرتے آ رہے تھے کہ جو ہمارا final target ہے bank nifty میں 49,722 772 کا جو کی punch ہوا اس کے بعد ہمیں profit booking دیکھنے کو ملا اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ price action بنانا کے اوپر کو نکلتا ہے مطلب کہ 127% کے اوپر اگر closing آنا start ہوتا ہے تو پھر ہمیں آنے والے time میں یہاں پہ ایک اچھا move 161% تک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ 51,000 کے آس پاس کا level ہے but اگر یہ اس کے اوپر sustain کرتا ہے تو اگر sustain نہیں کرتا ہے یہاں پہ آپ کو price action دیکھتا ہے ماننے لئے یہ ہوا یہ تھوڑا pullback price action اگر یہ lower low میں move کرتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ alert mode میں ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں پھر یہاں پہ selling دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی تک bank crypto میں دیکھیں گے تو آپ starting سے دیکھیں گے تو کوئی بھی جو low ہے وہ break نہیں ہو رہا وہ سارے low protected ہے continuously اگر آپ دیکھیں گے تو یہ low اوپر کو shift ہوتا جارہا مطلب کہ ابھی تک bank crypto higher high higher low پہ pattern پہ چل رہا ہے تو یہاں اگر price action بنتا ہے یا پھر یہ low اگر ٹوٹتا ہے تو پھر ایک ہمیں intensify selling دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ تو ہم تھوڑا cautious view رکھیں گے یہاں bank 50 کے اندر اگر price action بنتا ہے تو stocks کی بات کریں کیونکہ ہم زیادہ ترے stocks کے اندر trade کرتے ہیں EU bank chart پہ اچھا لگ رہا ہے میں نے lower level پہ بھی آپ کے ساتھ share کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤ تو یہ جو ریڈن ہے یہاں پہ web A کا formation ہوا یہ ایک diagonal کے pattern میں تھا یہاں پہ web B کا فارمیشن ہوا ہے یہاں پہ web C کا formation ہونے کے بعد پرائیس اب continuously impulse nature پہ move کر رہا ہے تو جو کوئی مجھے telegram پہ follow کرتے ہیں یا پھر جو continuously ویڈیو دیکھتے ہیں ہم شور ان کے پاس portfolio میں EU bank ہوگا 38% ایک اچھا resistance کا level آپ دیکھ سکتے multiple time یہاں پہ retest ہو کے ہمیں selling دیکھنے کو ملا بٹ اس بار جو high ہے وہ جو low ہے وہ اوپر کو شفت ہو رہا ہے بطلب کہ یہاں سے جو last time selling ہوا تھا تو seller deep لے کے آئے تھا اس بار یہاں سے selling ہوا تو وہ اور نیچے نہیں لا پائے اس سے پہلے ہی buyer یہاں پہ active ہو گئے اگر آپ کو candra bank کا analysis یاد ہو تو وہاں پہ بھی same چیز ہم نے explain کیا تھا then after یہ اب یہاں پہ آ کے واپس سے اس level کو پچھلے تین دین سے یہ retest کر رہا ہے تو کل اگر اس کا breakout ہوتا ہے تو ایک اچھا move ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے 674 سے لے کے 700 تک کے لیے یہ دو target ہمیں دو دیم تین دین دین کی اندر یا پھر might be ہفتے بھر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے but میرے پاس یہ positionally پڑا ہوا میں اس کو carry کر رہا ہوں جو میرا target ہے وہ 860 روپیز کا ہے جو آنے والے time میں میں expect کر کے چاہتا ہوں کہ یہ target retest ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے جو 127% کا level ہے جو آپ بول سکتے ہیں کہ ایک پرہ سے 5th کا level ہے پیرامل enterprise یہ بھی میں نے اس کا shots پنا کے ڈالا ہے تو اگر آپ نے channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ channel کو subscribe ضرور کریں اور bell icon دبانا بلکل نہیں بولیے گا کیونکہ کل کی بات کروں تو کل market بند تھا تو کل میں نے لگ بگ 4 سے 5 shots ڈالا ہوا اور یہ سارے stocks میں shots کے اندر cover کرتا ہوں تو اگر آپ bell notification دبائیں گے تو آپ کے پاس notification ضرور آئے گا تو آپ پہلے سے alert کریں گے اور ان stocks کو اپنے watch list میں add کر کے رکھیں گے اور آپ اپنے analysis کرنے کے بعد اس میں ضرور position لے سکتے کیونکہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس stock میں momentum ہے اگر آپ کو بھی اپنے analysis میں دیکھ رہا ہے کہ ہاں اس stock میں momentum ہو سکتا ہے کہ اچھا آپ کو مل سکتا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا decision لے کہ کیا اس میں entry بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے تو پیرامل lower level پہ میں نے اس کا shots بنا کر ڈالا تھا تو وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو کافی اچھا اوپر چل رہا اور یہاں ہمیں 38% کے اوپر continuously closing آتا ہو وہ بھی یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو ڈیلی ٹائم فریم پہ دیکھیں تھوڑی volatility تھی بات closing بہت ہی اچھا تو یہاں سے جو next resistance اس کا بنتا وہ لگ بھگ 997 کے آس پاس پہ بنتا might be یہ تھوڑی دیر یہاں پہ halt کریں 50% پہ then after ہمیں breakout دیکھیں یہاں پہ اس target کو retest کرتا ہوگا دیکھیں تو پہ کوئی بھی dip ملتا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ 924 اس کے نیچے closing کے stopل سے بھائی کر سکتے جو target ہوگا 997 کا ہوگا یہ آپ کا swing trading کے لیے ہوگا مطلب کی 4 دن 5 دن 7 دن کے لیے اور اگر ہم positionally بات کریں تو میرے پاس یہ portfolio میں پڑھا میں اس کو hold کرو 1198 اوپیس کے target کے لیے جو مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی مجھے یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اگر next stock کی بات کریں تو یہ ہے automotive excels یہاں پہ اگر ہم price کو دیکھیں تو یہ continuously lower low lower high کے pattern میں چل رہا تھا مطلب جو low ہے وہ continuously نیچے کو آ رہا تھا high یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ بھی نیچے کو shift ہو رہا تھا یہ high ہے یہ high ہے پھر ایک نیا لو لگا پھر high بنا پھر ایک نیا لو لگا تو یہ continuously lower high lower low کے pattern میں چل رہا تھا بٹ یہاں پہ ایک high لگا یہاں پہ پھر نیا لو لگا بٹ buyers نے اس پر کیا گیا اس high کو retest کر لیا مطلب کی buyers نے یہ بتایا کہ ہم market میں active ہے وہ یہاں پہ active ہونا start ہو گیا تو یہ ایک accumulation کا zone بن گیا جہاں پہ buyers آ کے continuously نیچے آتا تو position کو buy کرتے تھے تو یہاں پہ ہمیں پہلا ایک signal ملا کہ یہاں پہ جو high ہے وہ اوپر کو touch ہو رہا ہے it means کی buyers اب active ہو رہا ہے اس پر جب sellers اس کو نیچے لے کے آئے تو وہ اور deep correction نہیں لے کے آئے یہی چیز میں نفٹی کے اندر بات کر رہا تھا کہ جیسے ہی pattern change ہوگا price reversal ہوگا تو price آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اب میں reverse ہو رہا ہوں بس آپ کو identify کرنا پڑے گا کہ ہاں یہاں پہ reversal بن رہا ہے تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو price میں اس پر جو sellers لے کے آئے نیچے وہ selling کر کے وہ زیادہ deep correct نہیں کر پائے مطلب کہ اس لوگ کو وہ break نہیں کر پائے اس سے پہلے ہی یہاں پہ buyers active ہو گئے اور انہوں نے ایک نیا high بنا دیا تو یہاں پہ جو pattern ہو گیا یہ higher high higher low کے pattern میں move ہونے لگا جو کی پہلا signal ہوتا ہے کہ price میں اب یہاں سے reversal بننا start ہو چکا مطلب کہ stock کا ایک base تیار ہو چکا اور stock یہاں سے اپنا up move resume کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم اس کو دو طریقے سے بھائی کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ ایک double bottom کو formation دیکھنے کو مل رہا جس کا breakout ہوا ہے تو ہم 50% quantity یہاں پہ add کر سکتے ہیں اگر کل کے دن چاہے تو اگر یہ یہاں اس کو retest کر کے اس کے بعد واپس اس کو breakout کرتا ہے تو remaining 50% quantity ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور stop loss ہمارا یہ ہو جائے گا یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے 50% ہم نے یہاں پہ add کیا یہ جب retest کیا ہمیں remaining 50% یہاں پہ add کیا یہ ہمارا stop loss ہے اور جب اس swing high کا breakout ہوا تو ہم نے stop loss اٹھا کے یہاں پہ move کر لیا یہ دونوں جو 50% اور دونوں کو ہم نے cumulative لے لیا اور یہاں پہ stop loss move کر لیا اور اس کے بعد ہر swing کے نیچے stop loss کو trail کرتے چلیں گے کہ maximum profit کو یہاں پہ ہم capitalize کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں تو next resistance کا level یہ دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ halt کرے گا تو ہمیں 245 دن کے اندر 2500 کا target یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کو ہم buy کر کے چل سکتا ہے اگر ہم بات کریں گندھار وائل کی تو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ IPO list ہونے کے بعد continuously یہاں پہ selling pressure تھا اگر ہم یہاں پہ allied wave کی بات کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا A کا formation B کا formation ہوا اور یہاں پہ C کا formation ہوا تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پہ wave W کا formation ہوا بائی کا formation ہوتا ہوا دیکھیں گا تو یہاں پہ ہم جیسا کی ابھی last stock پہ بات کر رہا تھے کہ price بھی یہاں پہ ہمیں indicate کر رہا ہے یہاں پہ ایک higher high اور higher low کا pattern بننا start ہو رہا ہے it means کہ یہ low اگر protected ہے تب تک یہ stock اچھا ہے تو ہم اس کو buy کر کے چل سکتے ہیں stopless ہمارا swing کر رہے گا تو better یہ ہوگا کہ اگر یہ اس کے اوپر نکلتا ہے یہ swing کو break کرتا ہے break کرتا ہے تو ہم اس کو log کر سکتے ہیں یہ stop loss ہوگا target ہم کے آپ لان کریں گے 251 پہنا target ہوگا جو کہ 38% کا ہوگا اور second target ہم یہاں پہ 285 روپیز کا plan کر سکتے ہیں short term کے اندر باقی اگر اس کے اوپر یہ trade کرنا start کرتا اور sustain کرتا 61.8% کے اوپر تو پھر ہمیں آنے والے time میں سینا 378 روپیز کا target یہاں پہ retest ہوتا ہوں دیکھ سکتا ہے اگر intellect design کی بات کریں تو یہ بھی share میں نے آپ کو already share کیا ہوا ہے shots بنا کے میں نے ڈالا تھا تو intellect design 75 minute کے time frame کا chart دیکھیں گے یہاں پہ یہ continuously higher higher low high lower low pattern میں چل رہا تھا اگر ہم یہاں پہ reading دیکھیں تو A, B اور C ملا کے W کا formation ہوئے یہاں پہ X کا formation ہوئے یہاں پہ Y کا formation ہوئے اس کے بعد جو price ہے یہاں پہ 1, 2 اس پر 3 consider کر سکتے یہاں پہ 4th کنتا ہوئے دیکھنا اور یہاں سے 5th ہمیں لگتا ہوئے دیکھ سکتا ہے تو یہ سب ملا کے 1 کا formation ہوگا then after یہاں سے 2, 3, 4 اس type چھے یہاں پہ pattern بنتا ہوئے دیکھ سکتا ہے اس کو buy کر کے چل سکتے یہاں پہ ایک swing low لگ رہا ہے دیکھ رہا ہے تو اس swing low کے stop loss سے ہم اس کو buy کر کے چل سکتے intellect design کو جو ہم target یہاں پہ plan کریں گے 11, 0, 6 کا پہلا target ہوگا اور جو second target ہوگا وہ web x کا target ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ کا 1, 1, 5, 0 اگر اس کے اوپر یہ trade کرتا start کرتا اور closing آنا start ہوتا تو پھر جو next target بنتا وہ 1, 2, 5, 7 کا بنتا so i hope آپ کو یہ price action کا logic سمجھ بھائیا اور elliot wave کا logic سمجھ میں آیا آپ ان دونوں کو جب ایک ساتھ میں club کر دیں merge کر دیں گے تو یہ بہت ہی deadly combination ہو جاتا ہے ki idiot wave تو آپ کے پاس ہے ہی ہے but ایک second confirmation آپ کو price action سے مل رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اگر آپ ان چیزوں کو سیکھنا چاہتے تو آپ continuously ویڈیو کو دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہر ویڈیو میں کچھ ایسا ہی logic use کر یہاں پہ trade plan کرتا ہو اور جو کوئی میرے ساتھ کافی time سے جھوڑے ہوئے وہ جانتے کہ میں سٹاک میں trade کر کے کتنا اچھا decent پیسہ بنانے تو اور آپ بھی ضرور بناتے ہوں گے سو i hope you enjoyed this video thanks for watching keep learning and keep learning